چند روز کے دوران نہایت خوش ربا انکشافات ہوئے صاحب قارمی چیف جنرل باجوا نے کہا ہم عمران خان کو ملک کے لیے خطرہ سمجھتے تھے ہم کی لفظ کا استعمال تحقیق طلب ہے عمران خان نے صدر ڈاکٹر آرف علوی کو خط لکھ دیا کہتے ہیں منتقب وزیراعظم کو خطرہ سمجھ دے اور اقتدار سے اٹھانے کے اطراف پر مبنی انٹرویو کی تحقیقات کی جائیں آج کا دن بھر گزر گیا عمران خان عدالت میں پیش نہ ہوئے دور ہائی کورٹ میں آدم پیشی پر حفاظتی زمانت پسامات میں چوتھی بار وقتا جسٹس تاریخ سلیم شیخ نے نماغ دیئے یہ بہت سنگیدہ معاملہ ہے تونی عدالت کا نوٹس جاری کریں گے عمران خان کا عدالت پیش ہونے کائن کان سیکیروٹی کے لیے گاڑیاں زمان پار پہنچ گئیں عدالتی اکامات کے باوجود عمران خان کا عدالت میں قانون کے سامنے پیش نہ ہونا اس ملک کے نظام و عدل و انصاف کے مو پر تماشا ہے نون لیگ کے چیف اوگ ناظر مریم نواز کا ٹوئیٹ لکھا طاقتور کو قانون کے نیچے لاؤں گا کہ بھڑ کے لگانے والا اس ملک کی عدلیہ کو مو چڑھا رہا ہے حکومت پیسے اور سیکیروٹی دینے کو تیار نہیں سرپاپ الیکشن کیسے کرائیں عدالت کے حکم پر چیف الیکشن کمیشنر سپریم کورٹ میں پیش سی سی پی اور لہورٹ ٹرانسفر کیس کی سمات کے دوران سکندر سلطان راجہ نے کہا الیکشن کی تاریخ خود دیں تو آئین کی خلاف فرضی ہوگی اختیار صدر و وزیر اور گورنر کو ہے جسٹس ایجازل احسن نے کہا گورنر انکار کر رہے ہیں تو بول الیکشن کمیشن کے کورٹ میں آ چکی ہے آپ آئین کے ساتھ کھڑے ہوں عدالت آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی عدالت عزمہ نے الیکشن کی رہا میں ہائل لکاونٹوں سے مطالق الیکشن کمیشن کی رپورٹ طلب کر لی گورنر پنجاب بلیو رحمان نے الیکشن کی تاریخ کی اعلان سے مطالق سنگل بینچ کے فیصلے کو لہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا درخواست میں کہا گیا ہے کہ سنگل بینچ نے الیکشن کمیشن کو تاریخ سے مطالق گورنر سے مشاورت کا حکم دیا ہے عاصر زداری پر قتل کی سازش کا الزام اسلام آباد آئی کورٹ نے شیخ رشید کی درخواست سے زمانت منظور کر لی شیخ رشید کو رہا کرنے کا حکم پچاس ہزار روپے کے مچھل کے جمع کرانے کا حکم مسلمی نوم کی نائب صدر مریم نواز سے شاید خاکان عباسی کی ملاقات مریم نواز نے شاید خاکان عباسی کو پارٹی معاملات اور سینئر قیادت کو ساتھ لے کر چلنے کی اقین دہانی کرا دی شاید خاکان عباسی کہتے ہیں نواز شریف کا صفائی ہوں آخری دم تک نون لکھ کے ساتھ رہنگا سابق وزیر خزانہ شاکر ترین کو اشتہاری قرار دینی کی کاروائی شروع ایف آئی ایز ذرائع کو مطابق ملزم کو اشتہاری قرار دینی کے بعد گرفتاری کے لیے انٹرپول سے مدد لی جائے گی پاک فوج کے خلاف سوشن میڈیا کیمپین چلانے والے شخص کو عدالت نے پانچ سال قید اور دھائی لاکھ روپے جرمانی کی سزا سنا دی فیصل آباد کے سکندر زمان میں لزبیلہ میں آرمی ہریکاکٹر گرنے کے بعد گمراہ کون پوسٹیں کی تھی ملزم کے خلاف پیکا کے تحت کروائی کی گئی حکومت نے پیٹرول مم گرا دیا پیٹرول 22 روپے 20 پیسے مہنگا کر دیا دو سو باہتر روپے فی لیٹر ملے گا جس ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 17 روپے 20 پیسے اضافے کے بعد 280 روپے فی لیٹر ہو گئی لائٹ ڈیزل 9 روپے 68 پیسے مہنگا ہونے سے 196 روپے 68 پیسے فی لیٹر ہو گیا مٹی کی تیل کی قیمت میں 12 روپے 90 پیسے کا اضافہ نئی فی لیٹر قیمت 200 روپے 73 پیسے ہو گئی حوام نے پیٹرولیون قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا دلگیوں اور شام میں زلزلے سے ہلاکتیں 42 ہزار سے زائد ہو گئیں تاکیہ میں 208 گھنٹے بعد ملبے سے 55 سالہ شخصات 15 سالہ لڑکی کو زندہ نکال لیا گیا شدید تنین سردیوں اور متاثرین کو مشکلات کا سامنا متاثرہ علاقوں میں وبائی امراض بھی پوٹ پڑے ترکہام سے ایک جہتی پلی حضیر اعظم شہباز شریف دو روزہ دورے پر ترکیہ رمانہ صدر رجب طیب اور جوانس و ملخات اور زلزلی سے متاثرہ لاکھوں کا دورہ بھی کریں گے ترکیہ میں پاک فوس کا اکیانوی جگہوں پر سچ آپریشن دو سائٹس کو کلیر کر دیا آٹھ افراد کو زندہ نکالا اور پانچ کی نشان دہی کی ایک سو اڑتس لاشوں کو ملبے سے نکال کر ورسہ کے حوالے کیا